جی تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ ابھی آپ لوگوں کو امید کا دامن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تب پاکستان کوالیفائنل کر سکتا ہے سیمی فائنل کے لیے تو وہی ہوا آج ساؤتھ فریقہ اور نیوزیلینڈ کے مابین میچ تھا جو کہ ساؤتھ فریقہ نے ایک بڑے مرجنسی نیوزیلینڈ کو ہرا کر ٹیبل میں فرسٹ پوزیشن حاصل کر لیا ہے تو اب پاکستان سامی فائنل میں کوالیفائی کر سکتا ہے اس کے لیے پاکستان کو اپنے بقیہ دونوں میچیز جید لیں ہوں گے ابھی دیکھیں تو پوائنٹس ٹیبل پر نیوزیلینڈ چوتھے نمبر پر ہے اور اس کے آٹھ پوائنٹس ہیں اور پاکستان پانچویں نمبر پر ہے اور اس کے چھے پوائنٹس ہیں لیکن نیوزیلینڈ کی رن ریٹ جو ہے وہ بھی پاکستان سے زیادہ ہے زیرو پوائنٹ فور ہے اور پاکستان کی منفی زیرو پوائنٹ زیرو ٹو ہے لیکن پاکستان اگر نیوزیلینڈ کو مارچن سے ہرا دیتا ہے تو نیوزیلینڈ کی رن ریٹ نیچے آئے گی اور پاکستان کی رن ریٹ اوپر جائے گی اور یہ جو کیپ ہے اگر نیوزیلینڈ کی پوائنٹ ٹو تک بھی گرتی ہے اور پاکستان کی پوائنٹ ٹو تک اوپر چلی جاتی ہے تو پاکستان چوتھے پوائنٹ پر آ جائے گا اور نیوزیلینڈ پانچویں پوائنٹ پر چلا جائے گا اس کے بعد پاکستان کا آخری میچ انگلینڈ کے ساتھ ہے جس میں پاکستان اپنی رن ریٹ کو مزید بہتر کر سکتا ہے اور کوالیفائی کر سکتا ہے اور نیوزیلینڈ کا آخری میچ سر لنکا کے ساتھ ہے نیوزیلینڈ اگر سر لنکا والا میچ ہار جاتا ہے تو نیوزیلینڈ آٹومیٹکلی رن ریٹ کے ایشو کے بغیر بائر ہو جائے گا اور پاکستان کوالیفائی کر جائے گا لیکن اگر نیوزیلینڈ سر لنکا والا میٹ جیت جاتا ہے تو پھر پاکستان اور نیوزیلینڈ کے ماں بہن رن ریٹ پر فیصلہ ہوگا تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنے آئیں گا دونوں میچز میں اچھی رن ریٹ سے میٹ جیتے تاکہ کوالیفائی کر سکے